اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچر نمبر نائنٹین آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ٹین ہم پڑھ رہے ہیں اور چپٹر نمبر ٹین ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے پرنٹ ایف فنکشن پڑھنا سٹارٹ کیا تھا پرنٹ ایف فنکشن ابھی تک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا ہم نے پرنٹ ایف فنکشن جب سٹارٹ کیا تو اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی تھی ایک تھا فارمیٹ سٹرنگ جسے ہمیں ڈبل کومہ میں لکھتے ہیں اور ایک تھا آرگومنٹ لیسٹ آرگومنٹ لیسٹ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آرگومنٹ لیسٹ اصل میں وہ ویریابلز ہوتے ہیں جن کی ویلیوز پرنٹ کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو فارمیٹ سٹرنگ ہے جو کہ ہم ڈبل کومہ میں لکھتے ہیں اس میں ہم نے تین چیزیں دیکھی تھی ایک تو ہم ڈبل کومہ میں ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی جو ایز ایٹ اس پرنٹ ہو جاتا ہے ڈبل کومہ کے اندر اس کے علاوہ ہم فارمیٹ سپیسی فائرز کا استعمال کر سکتے ہیں ڈبل کومہ میں ہم اسکیپ سیکونسز کا استعمال کر سکتے ہیں اسکیپ سیکونسز کے بارے میں لیکچر ہم کل دیکھیں گے فیلال ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا وہ ہم پڑھ رہے تھے فارمیٹ سپیسی فائرز جو کہ ہم فارمیٹ سٹرنگ کے اندر ڈبل کومہ کے اندر یعنی کہ ہم استعمال کرتے ہیں اب فارمیٹ سپیسی فائرز تو ہم نے دیکھ لیے تھے جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ پرسنٹیج ڈی تھا پرسنٹیج ایف تھا مطلب ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کے لیے ڈیفرنٹ فارمیٹ سپیسی فائرز استعمال کیے جا رہے تھے انہی فارمیٹ سپیسی فائرز سے ریلیٹڈ اور اس کے اندر استعمال ہونے والی ایک چیز ہے جسے فیلڈ ویٹھ کہا جاتا ہے اور وہی آج ہمارا ٹاپک ہے فیلڈ ویٹھ سپیسی فائرز کیا ہوتے ہیں دیکھنے میں تو یہ ٹاپک آپ کو لیندھی لگے گا لیکن بلکل سمپل سا کنسیپٹ ہے جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ فیلڈ ویٹھ سپیسی فائرز کیا ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں the number of columns used to display a value on screen is called فیلڈ ویٹھ لیکن فیلڈ ویٹھ کیا ہے دیکھنے ویٹھ کا مطلب ہے کہ جگہ کتنی لے رہا ہے تو یہاں پر اس نے کہا ہے کہ ویٹھ کا مطلب ہے the number of columns used to display a value ایک ویلیو کو ڈسپلے کرنے کے لیے کتنے کولمز استعمال کیے جا رہے ہیں screen پر اسے فیلڈ ویٹھ کا جاتا ہے اب کولمز کا example کیا ہے for example اگر آپ نے ایک ویلیو پرنٹ کی ہے 5,4,5 تو اس کا مطلب ہے یہ 5,4,5 یہ تین کولمز یوز کر رہا ہے 5 ایک کولم پہ 4 دوسرے کولم پہ اور پھر 5 تیسرے کولم پہ تو یہ وہی بات کی جاری ہے کہ اگر ہم 5,4,5 print کرتے ہیں screen کے اوپر تو اس کا مطلب ہے screen کے اوپر تین کولمز استعمال کیے جا رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فیلڈ ویٹھ جو ہے وہ تین ہوگی تو یہاں سے number of columns کا concept جو ہے وہ آپ کا clear ہو گیا second point دیکھتے ہیں a field width specifier describes the number of columns that should be used to print a value یہ وہی بات ہے it determines how the value will be displayed on screen field width specifier ہی اصل میں determine کرتے ہیں کہ value کو کس طریقے سے آپ نے screen کے اوپر display کرنا ہے کتنی width میں display کرنا ہے اس کا syntax ہے لیکن سب سے main چیز جو آج ہمارے lecture میں ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں flag یہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ width ہے اور dot کے بعد precision ہے یہ اس کا syntax ہے format specifier کے اندر field width کس طرح سے دی جاتی ہے یہ اس کا syntax ہے کہ سب سے پہلے flag لگایا جائے گا اس کے بعد width ہے dot precision اور اس کے بعد precision ہوگی یہ تینوں چیزیں کیا ہیں انہی کو آج ہم نے discuss کرنا ہے تو example کے طور پر دیکھیں کہ یہ تین چیزیں دیکھیں اس میں یہاں لگائی ہیں اب ان تینوں چیزوں کو کس طرح سے لگانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے جس طرح سے آپ value اس کو print کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ ان کو use کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم format specifier کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ percentage کا sign اور سب سے last میں یہ جو f ہے یہ format specifier ہے جو ہم نے last lecture میں دیکھا تھا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ format specifiers کے اندر ہی field width استعمال ہوتی ہے دیکھیں اس نے field width کو specifier کے اندر استعمال کی ہے اب یہ جو پہلی چیز ہے minus یہ flag ہے flag جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ minus ہوتا ہے plus ہوتا ہے اور space ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ four جو لکھا ہوا ہے یہ width ہے یہ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں جتنی width آپ value کو دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ ہے point کے بعد وہ precision ہے precision اصل میں کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ precision جو ہے وہ کسی بھی float value کے اندر point کے بعد آنے والے جو numbers کی تعداد ہے اسے precision کہتے ہیں for example اگر ہم لکھتے ہیں forty two point five five تو اس کا مطلب ہے کہ اس value کی precision جو ہے وہ two ہے اگر ہم لکھتے ہیں forty two point five four five six اس کا مطلب point کے بعد آنے والی values کی تعداد چار ہے تو اس کا مطلب اس کی precision چار ہوگی تو یہ تین چیزیں ہیں آپ نے پورے لیکچر میں ان تینوں کو ہی ہم نے discuss کرنا ہے بالکل چھوٹا سا concept ہے دیکھنے میں لیکچر آپ کو لنسی لگے گا لیکن concept یہ صرف ان تین چیزوں کے پر ہے کہ flag weight or precision دیکھیں یہ تینوں چیزوں کے حوالے سے اس نے کچھ بتایا کہ flag جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں minus کس لیے use کیا جاتا ہے the output will be left justified تاکہ ہماری output جو ہے left side پر آئے اس کو use کریں گے تو آپ کو clear ہو جائے گا اس کے بعد plus ہے وہ کیوں use کیا جاتا ہے always display sign with value value کے ساتھ sign بھی display ہوگا مطلب اگر وہ minus کی value ہے تو اس کے ساتھ minus display ہوگا plus کی value ہے تو وہ plus display ہوگا مطلب sign کو display کرنے کے لیے ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ plus کا sign display نہیں ہوتا کیونکہ plus ہو یا نہ ہو value کے ساتھ ایک ہی بات ہے لیکن اگر ہم width کے ساتھ plus کا sign لگا دیں گے مطلب اس جگہ پر اگر ہم plus لگائیں گے یہاں پر minus کی جگہ مطلب اگر ہم plus لگا دیں گے flag اگر ہمارا plus ہوگا تو اس صورت میں value کے ساتھ sign جو ہے وہ لازمی display ہوگا آخر میں ہے space اگر ہم minus بھی نہیں لگاتے plus بھی نہیں لگاتے space لگا دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا display space if there is no sign مطلب اگر value کے ساتھ کوئی بھی sign نہیں ہے تو وہ اس صورت میں space کو display کر دے گا تو یہ تین flags ہیں جس میں سے سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ minus کا sign ہی ہوگا باقی plus اور space جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتے زیادہ تر صرف minus کے sign کو ہم دیکھیں گے کہ output کو left justified کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جو ہم نے دیکھا وہ ہے width width کیا چیز ہے it specifies total number of columns used to display a value width جو ہے وہ اصل میں total number of columns ہوں گے جو آپ use کریں گے اپنی value کو display کرنے کے لیے جیسے کہ ہم نے last example میں دیکھا کہ 4 لکھا ہوا تھا 4.2 اس کا مطلب وہ 4 تھی وہ width تھی مطلب ہم نے value کو print ہونے کے لیے 4 columns کی جگہ دی ہے اس کے بعد precision کیا ہے it indicates the number of columns used after decimal points decimal point کے بعد کتنے columns استعمال کرنے ہیں decimal point کے بعد کتنی values ہوں گی that is called precision اگر precision دو ہوگی تو print ہونے والی value جو ہے وہ point کے بعد صرف دو values ہی print ہو سکیں گے اور اس سے زیادہ نہیں print ہو سکیں گے اس طرح سے یہ تین چیزیں جو ہیں آج ہم نے استعمال کرنی ہیں flag width اور precision start کرتے ہیں field width کو specify کیا کیسے جاتا ہے یہاں سے main چیز اب start ہو رہی ہے field width specifier is used to specify number of columns in which the values is printed it includes a positive value after percentage symbol that indicates the field width دیکھیں وہ کہتا ہے کہ percentage symbol کے بعد ایک positive value دی جاتی ہے جو describe کرتی ہے کہ آپ کے field کی width کتنی ہوگی for example یہ نیچے تین example جو اس نے دی ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ percentage sign کے فوراً بعد ایک value دی جارہی ہے جیسے کے six ہے اب دیکھیں یہ جو six ہے یہ percentage کے sign اور d کے درمیان میں لکھا گیا ہے یہ جو six ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ field width ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ صرف width دی ہوئی ہے مطلب یہاں پر flag بھی نہیں ہے مطلب minus plus space کچھ بھی نہیں ہے اور point کے بعد بھی اس نے point two point three کچھ نہیں لگایا تو یہ precision یا flag جو ہے وہ optional ہوتا ہے آپ نہیں بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ صرف width بھی دے سکتے ہیں اور width بھی optional ہوتی ہے مطلب آپ اس میں سے تینوں چیزیں بھی اگر نہ دیں پھر بھی ٹھیک ہے جیسے کل تک ہم نے پڑا تھا لیکن اگر آپ width دینا چاہتے ہیں تو صرف width دیتے ہیں جیسے یہاں پر اس نے صرف six width دی ہوئی ہے point two یا point three نہیں لکھا precision اس نے نہیں دی تو اس میں سے کوئی بھی چیز اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب six آپ نے ان دونوں کے درمیان میں لکھنا ہے اب دیکھیں وہ کیا تھا ہے اس سے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ بات جو ہے وہ specify کرتی ہے کہ integer value جو ہے وہ اس کو چھے کی width دی جا رہی ہے print ہونے کے لیے اس طرح سے اگر ہم اس کی بات کریں دیکھیں اس نے percentage اور c کے درمیان 10 لکھا ہے تو اس کا مطلب specify as a character for a field width of 10 اس کا مطلب کسی بھی character کو display ہونے کے لیے 10 columns کی جگہ دی جا رہی ہے اور 8 کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی float value کو آگے f لگا ہوئے float value کو display ہونے کے لیے 8 کی width دی جا رہی ہے مطلب number of columns 8 اس کو دی جا رہے ہیں اور وہ 8 جگہوں پر print ہو سکے گا اب کس طرح سے ہے دیکھیں اس میں دو پوائنٹس ہیں if the specified field width is not enough to print the value وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے field width جو ہے وہ کم دے دی ہے for example آپ نے field width دے دی ہے 4 لیکن جو value display ہونی ہے وہ 4 سے زیادہ ہے مطلب اس میں digits کی تعداد جو ہے for example وہ ہے 4 5 4 5 4 9 اب اس میں 6 digits ہیں لیکن آپ نے value جو اس کو جگہ دی ہے جو اس کو width دی ہے وہ آپ نے 4 کی دی ہے تو کیا وہ value miss ہو جائے گی miss نہیں ہوتی the additional space is automatically used تو additional space اس کو جتنی بھی چاہیے ہوتی ہے وہ use ہو جاتی ہے اس کا مطلب اگر print ہونے والی value جو ہے وہ lengthی ہے جبکہ آپ نے جو width دی ہے وہ کم ہے تو اس صورت میں بھی value miss نہیں ہوگی بلکہ additional space اس کو automatically دے دی جاتی ہے اب دوسری بات دیکھیں if the value is less than the specified width وہ کہتا ہے کہ اگر width زیادہ ہے مطلب آپ نے 10 کی width دے دی جیسے کہ for example یہاں پر دیکھیں آپ نے یہاں پر 10 کی width دے دی ہے جگہ تو آپ نے 10 کی دی ہے print ہونے کے لئے لیکن digits کی تعداد ہی صرف 2 یا 3 ہے تو 2 یا 3 columns میں تو وہ print ہو جائے گا باقی 7 columns یا جتنے بھی 10 میں سے بچیں گے وہ خالی رہ جائیں گے تو اس طرح سے اگر تو width کی تعداد زیادہ ہے اور sorry اگر width کی تعداد زیادہ ہے اور print ہونے والی value جو ہے وہ کم ہے تو اس صورت میں وہ باقی باقی رہ جاتے ہیں باقی جو جگہیں ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں the value is printed right justified in the field اور value جو ہے وہ آپ کی سب سے right side پر print ہوگی جیسے میں نے آپ کو ابھی example دی ہے کہ اگر آپ نے 10 کی width دے دی ہے اور print ہونے والی value جو ہے وہ صرف 2 یا 3 digits پر ہے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ وہ 3 digits پر ہے columns جو ہیں وہ خالی بڑھ جائیں گے اور 3 digits جو ہیں وہ سب سے last میں جا کے print ہوں گے مطلب right side پر right justified ہوں گے تو اس طرح سے value جو ہے وہ print ہوگی examples میں دیکھتے ہیں اب دیکھیں وہ کہتا ہے suppose کریں کہ ایک integer value ہے اور ہم نے اس کو print کرنا ہے تو وہ کس طرح سے print ہوگا سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ the percentage d format specifier is used to display integer value in printf function یہ بات ہم نے کل پڑی تھی کہ percentage d جو ہے وہ integer values کے لئے استعمال کیا جاتا ہے a value can be written between percentage and d وہ کہتا ہے percentage کے sign اور d کے درمیان آپ width جو ہے وہ specify کر سکتے ہیں the value specifies the field width or the number of columns to be used for displaying the value اور وہ جو value آپ percentage کے sign اور d کے درمیان میں لکھیں گے وہ specify کرتی ہے کہ number of columns کتنے use کے جائیں گے دیکھیں example میں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک statement اس نے دی ہے printf کی statement ہے لکھاو ہے area is equal to percentage d اور آگے area کی value print ہونی ہے یہ بات ہم کل تک دیکھ چکے ہیں لیکن یہ درمیان میں جو 4 لکھاو ہے یہ آج کی نئی بات ہے کہ 4 کا کیا مطلب ہے suppose the value of area is 27 وہ کہتا ہے suppose کرتے ہیں کہ area جو ایک variable ہے اس میں 27 value پڑی ہے اور اس نے print ہونا ہے اب دیکھیں 27 کا مطلب ہے کہ اس میں صرف 2 columns ہمیں چاہیے اس کو print کرنے کے لیے ایک 2 کے لیے اور ایک 7 کے لیے 2 spaces will be added before 27 as follows اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ print کیسے ہوگا یہ جو printf کا function ہے جب یہ execute ہوگا یہ statement جب execute ہوگی تو آپ کی value ایسے print ہوگی area is equal to یہ دیکھیں area as it is آ جائے گا is equal to کا sign as it is آ جائے گا کیونکہ یہ as a text ہے جبکہ format specifier جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ variable کی value کو print کرتا ہے تو جب ہم چار کی جگہ دیکھیں جگہ اس کو چار کی دیجئے گا یہ جو میں نے ڈیشز لگائی ہیں یہ خالی جگہ ہیں کیونکہ جگہ ہمیں چار دی ہم چار کی ہم نے width لی ہے تو پہلی خالی چھوڑ دی جائے گی دوسری بھی خالی اور two اور seven سب سے last میں لکھا جائے گا جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ right justified دیکھیں 27 جو ہے وہ چار جگہوں میں سب سے right side پر لکھا گیا ہے اور پہلی دو جگہیں left side والی دو جگہیں خالی چھوڑ دی گئی ہیں دیکھیں the value will appear right justified and two spaces will appear before the actual value اور actual value سے پہلے دو spaces خالی چھوڑ دی جائیں گی یہ جو میں نے ڈیشیز لگائی ہیں دو book کے اندر ان ڈیشیز کی جگہ boxes لگے ہوئے تو آپ نے اس چیز سے confused نہیں ہونا اس نے خالی جگہ کو boxes سے مطلب display کیا ہے میں نے یہاں پر ڈیشیز لگا دی ہیں تو اس میں کوئی issue نہیں تو یہ integer values کو print کرنے کے لیے اس طرح سے field width استعمال کی جاتی ہے suppose کریں کہ میں اگر یہاں پر percentage d کے ترمیان میں تین لکھ دیتا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر صرف ایک خالی جگہ بچتی اور آگے 27 لکھا جاتا اب دو بچی ہیں کیونکہ چار کی field width تھی اور print ہونے value صرف دو digits پر مشتمل تھی اس لیے دو print ہو گئی اور دو جگہ جو ہیں وہ خالی بچ گئی اس طرح سے width جو ہے وہ use کی جاتی ہے integer values کے لیے یہاں پر دیکھتے ہیں left اور right justified کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں ہم نے جو value ابھی print کی ہے وہ right side پر print ہوئی ہے پہلے دو جگہیں خالی اس کے بعد right side پر وہ print ہوئی وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایسے کرنا چاہیں کہ 27 جو ہے وہ left side پر ہو مطلب پہلے 2 print ہو پھر 7 ہو اور خالی بچنے والے جو columns ہیں وہ آگے ہوں تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہوگا دیکھیں the symbol minus is used with percentage sign to display the output left justified یہاں پر flags کی بات آتی ہے ہم نے تین طرح کے flag پڑھے تھے minus plus اور space minus کا sign use ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ value کو left justified کیا جا سکے تو اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پر example میں دیکھیں the statement print of area is equal to یہ وہی same statement جو ابھی ہم نے پہلے دیکھی ہے اس میں دیکھیں اس نے 4 کے ساتھ minus لگا دی ہے یہ field width کے ساتھ minus لگنے کا مطلب یہ ہے کہ value جب print ہوگی تو وہ left justified print ہوگی دیکھیں اس کو اب یہ print ہونے والی value کیس طرح سے آ رہی ہے area is equal to 27 جو ہے پہلے print ہوا مطلب left side پر اور خالی بچنے والے columns آگے آ جائیں اب دیکھیں total columns کتنے ہیں 4 1 2 3 4 یہ 4 columns ہیں جس میں سے 27 جو ہے وہ left side پر print ہو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ width کے ساتھ minus flag لگا دیا تھا اس minus flag کی وجہ سے 27 جو ہے وہ start میں print ہو ہے اس طرح سے یہ ہوگا اب کچھ examples دیکھ لیتے ہیں کہ یہ table آپ کی book میں بنا ہو ہے کچھ values given ہیں اور آگے format specifiers ہیں اور آگے اس کی output لکھی ہوئی ہے اس طرح سے values given ہیں آگے format specifiers ہیں اور کچھ output لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے وہ display ہوں گی دیکھیں سب سے پہلے 786 میں سے دو تین example دیکھتے کہ suppose کریں 786 ایک value ہے جو print کرنی ہے اگر ہم format specifier یہ use کریں دیں گے تو 786 کیسے print ہوگا دیکھیں 4 کی width دی گئی ہے اسے ایک خالی بچ جائے گی اور 786 print ہو جائے اب 786 جو ہے وہ right side پر print ہو ہے اس کی وجہ یہ ہے 4 کے ساتھ minus نہیں لگا ہوا اس لیے value جو ہے اگر 5 دیں 786 کو 786 جو ہے وہ 3 digits پر مشتمل ہے جگہ آپ نے اس کو 5 کی دی تو اس کا مطلب دو جگہ خالی بچ جائیں گی اور value اس طرح سے print ہو جائے گی اس طرح سے 786 کو 6 کی جگہ دیں گے تو 3 values خالی بچ جائیں گی اگر 786 کو 1 کی جگہ دیں گے اب ایک کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ digits تو 3 ہیں لیکن ایک کی جگہ دی گئی ہے تو 2 digits ignore کر جائیں گے ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر width کم دے دی جائے value زیادہ ہو تو additional space اس کو دے دی جاتی ہے value ignore نہیں کیا جاتا اس طرح سے یہاں دیکھیں اب یہ minus 786 ہے اچھا یہ یاد رکھنا ہے اکثر بچے confused ہو جاتے ہیں یہ value کے ساتھ ہے minus 786 ایک وہ minus ہے جو یہاں پر format specifier کے اندر لگا جاتا ہے جو کہ value کو left justified کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یہ value کے ساتھ لکھا ہے minus 786 اور 786 3 columns کی جگہ لیتے ہیں اس طرح سے minus بھی ایک جگہ لیتا ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک دو تین چار columns ہمیں چاہیے اس value کو print کرنے کے لیے تو آگے دیکھیں اگر ہم چار کی جگہ لیں تو values بھی چار ہیں minus 786 چار values ہیں چار کی ہم نے جگہ لی تو output بھی minus 786 یعنی کہ چار جگہ پر پوری آگئی اس کے بعد دیکھیں minus 786 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اس میں ہم پانچ کی جگہ لیں گے تو کیا ہوگا تو ایک جگہ خالی بچ جائے گی دیکھیں یہ نیچے والی دیش خالی جگہ کے لیے ہے یہ اوپر والی یہ minus ہے minus print ہوا 7 print ہوا 8 print ہوا 6 print ہوا 4 کی جگہ یہ use ہوگئی اور شروع میں خالی جگہ ایک بچ گئی کیونکہ ہم نے جگہ ایک اضافی لے لی تھی اس طرح سے اگر 6 کی جگہ لیں تو دو جگہ خالی بچ جائیں اور اسی طرح سے اگر ہم 2 کی جگہ لیں تو 2 کی جگہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف دو جگہ نہیں بلکہ چار جگہ چاہیے اٹومیٹکلی ایڈیشنل کولمز جو ہیں اس میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں تو یہ تو ہو گیا انٹیجر ویلیو اس کو print کرنے کا طریقہ اور لیفٹ جسٹیفائیڈ کیسے کیا جائے گا دیکھیں بائی ڈیفالٹ اگر آپ فلیگ نہیں لگاتے جیسے کہ اگر آپ سمپل فور لکھ دیتے ہیں اس صورت میں تو رائیڈ جسٹیفائیڈ ہوگی لیکن اگر آپ مائنس فلیگ لگا دیں گے تو پھر وہ لیفٹ جسٹیفائیڈ print ہوگی سپیسیفائنگ ویٹ ویٹ انڈ پسیشن فور فلوٹ اب یہ فلوٹ ویلیوز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ فلوٹ ویلیوز کب یوز ہوتی اور کیسے ہوتی ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تو ہم نے تین چیزیں دیکھی فلیگ ویٹ اور پسیشن اب پسیشن ابھی تک ہم نے یوز نہیں کی ہی پسیشن %f is used to display floating point values in print app function یہ بات ہم کل تک پڑ چکے ہیں 2nd point دیکھیں value can be written between % and app وہ کہتا ہے % اور f کے سائن کے درمیان آپ جو بھی value لکھیں گے وہ اس کی width consider کی جائے گی 0 is also printed before decimal point for a number that is smaller than 0 وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی number print کر رہے ہیں جیسے کہ 0.5 تو وہ 0.5 نہیں print ہوگا بلکہ 0.5 print ہوگا مطلب کمپیوٹر میں 0.5 کا کوئی concept نہیں ہے یا 0.10 کا کوئی concept نہیں ہے وہ لازمی point سے پہلے 0 لگاتا ہے اور پوری value 0.5 یا 0.10 ہی print کرے گا point number 4 دیکھیں the total field which should include a space for decimal point وہ کہتا ہے point جو ہے وہ بزاتے خود ایک جگہ لیتا ہے ایک column کی جگہ لیتا ہے مطلب اگر آپ نے 0.5 print کرنا ہے تو وہ اس کو 3 column چاہیے ہوں گے 0.5 3 column 0 کے لیے ایک جگہ point کے لیے ایک جگہ اور 5 کے لیے ایک جگہ and for minus sign اور اگر minus value کے ساتھ minus ہے تو minus کو بھی ایک column چاہیے ہوتا ہے print ہونے کے لیے جیسے ابھی ہم نے last example میں دیکھا کہ minus 786 تھا تو minus 786 کو 4 columns کی جگہ چاہیے تھی print ہونے کے لیے کیونکہ minus P جگہ لیتا ہے پورے column کی اس طرح سے point جو ہے جو یہ point لگا ہو ہے یہ بھی پورے column کی جگہ لیتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یاد کرنے والی نہیں ہیں صرف ایک concept ہے جو آپ کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کس طرح سے ہے example دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر ہم ایک floating value کو print کرتے ہیں تو کیسے print ہو رہی دیئے example دیکھتے ہیں the following statement indicates that 8 columns will be used to display the value of n وہ کہتا ہے suppose کریں کہ ایک variable ہے n اور اس n variable کی value کو print کرنے کے لیے ہم 8 columns use کریں گے مطلب 8 کی اس کو ویٹ دیں گے from which the space of 2 columns is used for the digits after decimal point اور decimal point کے بعد digit کو display ہونے کے لیے ہم 2 کی جگہ دیں گے آپ دیکھیں کس طرح سے اس نے کہتا ہے suppose کریں کہ یہ printf کا function ہے ایک statement ہے جس میں ہم نے اس n کی value کو print کرنا ہے اور n کی value کو print کرنے کے لیے format specifier لکھا percentage d sorry یہاں پر d کی جگہ f آئے گا کیونکہ n جو ہے وہ floating number ہے تو percentage f ہے اور درمیان میں اس نے لکھا ہے 8.2 تو دیکھیں 8 کیا چیز ہے width ہے point 2 point کے بعد والی جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ precision ہے تو اس طرح سے 8.2 جیسے ہم نے start میں بڑھا تھا کہ width dot precision اس کا جو syntax ہے وہ لکھا جاتا ہے تو 8 اس کی width آ جائے گی اور 2 جو ہے point کے بعد جو ہے وہ اس کی precision ہوگی اب اس یہ اس کی value کس طرح سے print ہوگی n کی value اب کہتا ہے suppose the value of n is 20.344 کہتا ہے suppose کریں کہ n کی value جو ہے وہ 20.344 ہے اب دیکھیں اس value کو total کتنی جگہ چاہیے print ہونے کے لیے one two three dot بھی جگہ لیتا ہے four five six ویسے تو یہ six digits ہیں مطلب six columns اس کو چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ point کے بعد صرف دو values کو print ہونا ہونے کی اجازت دی گئی ہے مطلب allow کیا گیا ہے کہ صرف دو values print ہو سکتی ہیں تو دیکھیں آخری والا یہ جو four ہے یہ تو ویسی ignore کر دیا جائے گا discard ہو جائے گا کیونکہ point کے بعد صرف دو digit سی display ہو سکیں گے کیونکہ یہاں پر point two ہم نے precision جو ہے وہ two کی دی ہے the value of n will be rounded off two decimal places وہ کہتا ہے کہ جو point کے بعد values ہیں وہ round off ہو جائیں گی مطلب three four four کی جگہ صرف three four آئے گا three spaces will be added before twenty point three four تو value جو display ہو نہیں ہے وہ ہے two twenty point three four کیونکہ ایک four جو ہے وہ discard ہو جائے گا آپ دیکھیں اس طرح سے وہ display ہوگی value اب ہمیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی width ہم نے دی تھی width ہم نے دی ہے آٹھ کی تو ٹوٹل ہمارے پاس آٹھ کولمز ہیں value کو print کرنے کے لیے لیکن جو value print ہونی ہے وہ دیکھنے کتنی ہیں two zero point three four تو یہ ٹوٹل five کولمز بنتے ہیں two zero point three four five کولمز values print ہو جائیں گی تو آٹھ میں سے پانچ کے اوپر تو value print ہو گئی باقی تین کولمز جو ہیں وہ خالی بچ جائیں گے اور اب یہ دیکھیں کہ جب آپ dev c++ میں اس پروگرام کو بنا کر کمپائل کریں گے تو یہاں پر تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تین کولمز خالی بچ گئے ہیں وہاں پر یہ تین کولمز بقائدہ طور پر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے صرف space نظر آ رہی ہوگی کہ تین کولمز کی space جو ہے وہ خالی بچ گئی ہے باقی value print ہو گئی ہے تو یہ اس طرح سے floating value جو ہے وہ print ہوگی eight point two لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ کی width ہے اور دو کی precision ہے تو دیکھیں value تھی point three four four لیکن print ہوا point three four کیونکہ ہم نے اجازت ہی دو کی دی تھی تو ایک آخری والا جو value ہے وہ ignore کر دی جاتی ہے تو total eight کی width میں سے پانچ کولمز یوز ہوئے value کو print کرنے کے لیے باقی تین کولم خالی بچ گئے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ value جو ہے وہ right justified print ہوئی ہے کیونکہ ہم نے eight کے ساتھ minus نہیں لگایا اگر ہم eight کے ساتھ minus لگا دیتے مطلب flag لگا دیتے تو اس صورت میں یہ two zero point three four جو ہے start میں print ہوتا اور یہ تین جو خالی کولمز ہیں یہ سب سے last میں right side پر خالی بچ جاتے اسی کی ایک اور example ہے ایک چھوٹا سا concept اس میں ایک اور بھی ہے دیکھیں میں نے صرف اس میں value change کی ہے صرف آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے پہلے value تھی three four four اب ہم نے کر دی ہے three four six اس کی وجہ کیا ہے the value of n will be rounded off two decimal places دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہاں پر n کی value round off تو ہونی ہے اگر آپ کے پاس printf کی statement ہے جس میں آپ نے precision 2 کی دی ہے جیسے کہ یہاں دیکھیں printf 8.2 ہم نے 2 کی precision دی ہے تو یہاں پر ہمارے خیال میں کیا print ہونا چاہیے two zero point three four print ہونا چاہیے six ignore ہونا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا suppose the value of n is two zero point three four six suppose کریں کہ n کی value three four six ہے لیکن یہ same وہی example ہے جو ہم نے پہلے کی ہے صرف value change ہوئی ہے three four four کی جگہ three four six کر دی ہے اب یہاں پر three four کی جگہ three five کیوں print ہوئے دیکھیں concept یہ ہے کہ اگر ignore ہونے والی value five سے بڑی ہے تو اس سے پہلے والی value میں ایک ایڈ کر دیا جائے گا اب دیکھیں six ignore تو ہو گیا لیکن four کو کتنا لکھیں گے five لکھیں گے کیونکہ ignore ہونے والا جو six ہے وہ five یا five سے بڑا ہے تو اس صورت میں four کی جگہ ہم نے five لکھ دینا ہے تو دیکھیں same وہی بات ہے صرف یہ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ ignore ہونے والی value اگر five یا five سے زیادہ ہے تو last printed value جو ہے وہ ایک کا اضافہ کر دیا جائے گا three four کی جگہ three five print ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بات لکھی ہوئی ہے پہلی لین میں دیکھیں the second digit of fractional part is increased by one جو second digit ہے جو کہ four ہے fractional کے بعد دیکھیں four ہے second digit اس میں ایک کا اضافہ کر دیا جائے گا if the third digit of fractional part is five or more otherwise the third digit is discarded وہ کہتا ہے اگر تو third digit یعنی کہ آخری digit جو ہے یہ آپ کے سامنے six اگر تو یہ پانچ سے چھوٹا ہوتا پھر تو اس کو discard کر دیا جاتا جیسے کہ ہم نے پہلی example میں کیا تھا لیکن یہاں پر کیونکہ یہ پانچ یا پانچ سے بڑا ہے جو کہ چھے ہے اس صورت میں یہ discard تو نہیں ہوگا دیکھنے میں تو یہ discard ہی ہو رہا ہے لیکن یہ اپنے سے پہلے والی value میں ایک پوائنٹ کا اضافہ کر دے گا مطلب three four کی جگہ three five print ہوگا تو دیکھیں اب یہ print f کی statement آپ کے سامنے ہے eight point two لکھا ہوا ہے تو اس کا answer جو ہے وہ خالی space پھر خالی space پھر خالی space اور آئے گا two zero point three five three four نہیں ہوگا یہی بات اس میں example میں سمجھائی گئی ہے کہ three four کی جگہ three five print ہوگا یہ floating values کے حوالے سے کچھ examples ہیں book میں آپ کے table بنا ہوا ان تمام values کو آپ وہاں بھی دیکھیں گے دو چار کو ہم یہاں پہ try کرتے ہیں دیکھیں first والی کو دیکھیں یہ value ہے minus two five point four one کہتا ہے کہ یہ value ہے آپ نے print کرنی ہے اور آگے جو آپ کو format specifier width اور precision دی گئی ہے وہ یہ ہے percentage d کے درمیان میں لکھا ہوا ہے six point two اچھا یہ سارے d لکھے ہوئے ہیں یہ mistake ہے کیونکہ floating values ہیں تو یہاں پہ d کی جگہ f ہوگا تو آپ اس کو f suppose کریں percentage six point two f اب یہاں پر کیا ہوگا کہ six کی width دی گئی ہے اور two کی precision دی گئی ہے تو ہمارے پاس values ہی point کے بعد دو ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دو کی precision ہے تو وہ as it is دو کی precision آگئی لیکن اب six columns use ہو رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ values print جو ہونی ہیں وہ کتنے digits کی ہیں minus ایک جگہ minus لے گا پھر two پھر five point four one تو یہ total چھے digits بنتے ہیں point اور minus کو ملا کے تو یہ سارے as it is display ہو جائیں گے کوئی بھی خالی جگہ نہیں بچے گی ہمارے پاس چھے کی جگہ تھی اور چھے ہی values تھی تو وہ ساری as it is print ہو جائیں گی اب اس کو دیکھتے ہیں three point one four one five nine یہ ہمارے پاس پوری value ہے اس کو پانچ کی width دی گئی ہے اور point two مطلب دو کی precision مطلب point کے بعد صرف دو values ہی print ہو سکیں گی تو دیکھیں three point one four ہی print ہوگا three point one four print ہوا اور ایک کی جگہ خالی بچ گئی کیونکہ width ہم نے total دی تھی پانچ کی اور values جو print ہوئی ہیں وہ صرف three point one four ہوئے one five nine کو ignore کر دیا گیا کیونکہ precision دو کی تھی تو اس نے صرف دو values ہی point کے بعد display کی ہیں تو three point one four print ہوگا اور چار کی جگہ use ہوگی اور ایک column یہ دیکھیں نیچے والا جو dash ہے یہ خالی column کو represent کیا گیا book میں اس کو box میں represent کیا گیا یہاں پر dash لگائی ہے میں نے تو یہ سیم ہی بات ہے اس طرح سے یہ تمام examples کو آپ دیکھیں گے اگر کوئی question ہے تو آپ اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں کچھ examples ہیں ten point four میں دیکھیں اس نے ایک example لیا کہتا ہے float average ایک variable لیا average کا float variable ہے اور اس میں save کروایا 70.52 کہتا ہے suppose کریں ہم اس average variable کی value print کرتے ہیں دیکھیں print f average marks r کہتا ہے آپ کے جو average marks ہیں دیکھیں آگے اس میں format specifier لگایا اور average value print کر رہا ہے 5.2 لکھا ہے 5 کی width دیئے اور 2 اس کی precision ہے تو as it is value ہی print ہو جائے گی کیونکہ 5 کی width value بھی 5 پر ہی digits پر ہی مشتمل ہے اس کو 5 کی جگہ چاہیے اور 2 precision ہے تو اس کی precision بھی 2 ہے تو دیکھیں as it is اس کی output کے آئے گی average marks are 70.52 as it is print ہو جائے گا next example دیکھتے ہیں write a program that display floating point value 152.3333 وہ کہتا ہے کہ ایک value اس کو print کریں using field 10 کی width use کرنی ہے and precision of 3 اور 3 precision ہونی چاہیے اور justified اس کو left کرنا ہے تو دیکھیں ایک variable لے لیا V V float variable ہے اور اس میں یہ value store کروا دی اب value کو print کرنے کے لیے دیکھیں width اور precision کس دی گئی ہے minus flag لگایا گیا 10 کی width ہے اور 3 precision ہے جو کہ اس نے statement میں ہمیں بتایا ہے تو value دیکھنے کس طرح print ہوگی پہلے 10 width print دیکھتے ہے کس طرح سے ہے 3 width کا مطلب یہ ہے کہ point کے بعد صرف 3 digits آ سکیں گے تو اس کا مطلب کتنی value میں سے کتنے 3's print ہوں 1 2 3 آخری 3 جو ہے وہ ignore ہو جائے گا تو یہ دیکھیں value کس طرح سے print ہوگی 152 .333 اب یہ دیکھیں کہ print ہوئے اور total columns ہم نے تھے 10 اور آخری میں 3 columns سب سے last میں بچ گئے خالی اور یہ value دیکھیں left justified ہے column جو ہیں آخر میں بچ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ width کے ساتھ minus flag لگایا تھا جس کی ویلی جو ہے left justified print ہوئی ہے last example دیکھتے دیکھیں دو ویریابل لیے statement read کرتے write a program that displays the name of a person write justified وہ کہتا ہے نام کسی بھی شخص کا نام جو ویلی جس ٹیفائید print کروائیں and address left justified اور اس کا address جو ہے ویلی جس ٹیفائید print کروائیں اور 25 کریکٹر کی سپیس آپ نے یوز کرنی کروائیا پھر print f کی دیکھیں string value ہے یہ سٹرنگ کے لئے میں آپ بتایا تھا کہ s use ھوٹا ہے اور پرسنٹیج اور s کے درمیان 25 جو کے اس کی width دی گئی ہے اور name ویریابل کو پرنٹ کرنا ہے اب دوسرے میں دیکھیں print f مائنس 25 لکھا گیا مطلب width 25 کی جگہ دی گئی ہے اسمان کو print ہونے کے لئے صرف 5 کی جگہ چاہیے تھی باقی 20 جگہ اس کی خالی بچ جائیں گی اور جگہیں جو خالی بچی ہیں وہ left side پر ہیں اسمان نام جو print ہے وہ right side پر ہے کیونکہ 25 کے ساتھ minus نہیں لگا ہوا اس کا مطلب ہے کہ value جو وہ right justified print ہو گی اس طرح سے اگر ہم address جو print ہو ہے وہ بھی same address کو print ہونے کے لئے 10 کی جگہ چاہیے ف a i s سے لے دی تک یہ فیصلہ بات جو یہ 10 digits ہیں اس کے اندر تو باقی 15 column خالی بچ جائیں لیکن فیصلہ بات شروع میں کیوں print ہوا ہے کیونکہ width کے ساتھ minus flag لگا ہوا تھا جس کی ویسے فیصلہ بات جو ہے left justified print ہو ہے اس طرح سے value display ہوگی lecture یہ تک ہے ہمارا آج لیکن ہم ان تین program execute کرے دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو execution میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے execute ہوتے ہیں سب سے last program execute کریں دیکھیں یہ program اس میں بنائے ہے execute compile and run دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ڈیش یا box خالی columns یا free columns کو represent کرنے کے لئے یوز ہوئے ہیں نام کو print کرنے کے لئے اس طرح سے فیصلہ باد میں 10 columns یوز ہوئے ہیں اور آگے 15 columns خالی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آرہے ہیں تو اس طرح سے یہ یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر اس طرح سے یہ example دیکھتے ہیں اچھا اس example میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ double 25 s اور % minus 25 s اس پارے ہم سارا پڑ چکے ہیں اس لیشن جو ہے اس کے سیکنس کے بارے میں دیکھنا ہے ایک یہ پروگرم ہم نے کیا تھا یہ دیکھیں یہ ویلیو 152.3333 یہ print ہونی ہے اس کو execute کرتے ہیں یہ دیکھیں ویلیو is 152.333 کیونکہ اس کو ہم نے precision جو ہے وہ دو کی دی ہے ساری تین کی دی ہے تو اس طرح سے print ہوگی اگر میں اس کو precision 1 کر دیتا ہوں دیکھیں 10.1 کر دیا تو اس کا مطلب صرف 1 precision جو وہ print ہوگی کس طرح سے execute compile and run اب پوائنٹ کے بعد صرف ایک ویلیو print ہوگی 152.3 اور باقی spaces خالی بچ جائیں دیکھیں total spaces کتنی ہمارے پاس 10 10 spaces اس میں ہم نے لی تھی اور minus لکھا ہے ساتھ میں اس کا مطلب 10 spaces ہوں گی ویلیو print ہوگی باقی spaces خالی بچ جائیں دیکھیں print ہونے ویلیو جو ہے وہ کتنی جگہوں پر ہے 152.3 صرف پانچ کولم یوز ہو رہے ہیں باقی پانچ کولم جو وہ اس سے آگے خالی بچ گئے ہوں گے اس طرح سے یہ اگزیمپل جو ہوں گی بک سے آپ نے اس پورے ٹاپک کو ریڈ کرنا ہے ریڈنگ کے حوالے سے یہ ٹاپک بڑا لگ رہا ہے لیکن ویٹ اور ڈاٹ پریسیشن یہ یوز کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے باقی چھوٹا سا کنسیپٹ ہے اور ریڈنگ آپ نے لازمی کرنی ہے اس ٹاپک کی تاکہ آپ کو یہ تمام باتیں کلیر ہو جائیں جزا کر